بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کرونوں درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل پر، اولاد پر، ان کی امت پر سب سے پہلے تو آپ دوستوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ آج کی پریس کونفرنس کا جو موضوع ہے وہ وہی ہے جو آج کی اخباروں کی ہیڈ لائنز ہیں جو آج اپوزیشن جس پہ بات کرنا چاہ رہی ہیں اور جو آج پوری دنیا کی اخباروں کی ہیڈ لائن ہیں صرف پاکستان کی نہیں وہ ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی اور سپیشلی پاکستان میں شگر کی جو اسٹم پرائیسز پہ دو دن سے بات چل رہی ہے اس پر آج کی پریس کونفرنس میں بات کریں گے تفصیل کے ساتھ یہ فنومنن ہے کیا ہم یہاں تک کیسے پہنچے اور ایک ذمہ دار حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عوام کو کونفرنس میں لے کہ ہم آگے کس طرف جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس ٹائم پوری دنیا میں مہنگائی کی ایک شدید لہر چل رہی ہے اور اسی لہر کی زد میں جو دنیا پوری کا غریب ہے متوسط طبقہ ہے امیر آدمی کو فرق پڑتا لیکن اتنا نہیں جو پوری دنیا کا غریب ہے متوسط طبقہ ہے اس کو اس کی شدید تکلیف محسوس ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر اس مہنگائی کی اور اس کے بعد اپوزیشن پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کے سامنے دنیا میں اس ٹائم کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس سے پہلے میں یہ بات کروں گا کہ پاکستان تقریباً ساٹھ لاکھ ٹن کے قریب چینی پاکستان کی ضرورت ہے ہم پچھلے سال شگر جو ہمیں چاہیے تھی اس سے کم پیدا کر رہے تھے اس سال اللہ کے کرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص رحمت کہ ہم انشاءاللہ ستر سے بہتر ٹن ہم شگر اپنی جو اپڈیوز کریں گے ہماری بمپر کروپ ہے لیکن اس بمپر کروپ کے اندر جو ریسپونس ہے وہ چیک کر لیجے اگر آپ ایک درزی ہیں اور عید کا سیزن ہے اور آپ کو اس کپڑے زیادہ آگئے ہیں تو آپ سیزن سے پہلے سینہ شروع کر دیں گے یہی کریں گے نا بات ہے کسان کی فصل زیادہ ہوگی اب وقت سے پہلے کاٹنا شروع کر دے گا میند جلدی کاٹنا شروع کرے گا اکتوبر کے مہینے میں سندھ کے اندر ملز نے چلنا ہوتا ہے اس دفعہ بمپر کروپ ہے ذرا پہلے چلنی چاہیے تھی سب کو پتا ہے بمپر کروپ ہے بمپر کروپ کا مطلب ہے کہ ملز تو وہی ہے نا ان کی کپیسٹی تو وہی ہے اگر کروپ بہت بمپر ہے تو انہیں پہلے چلنا پڑے گا تاکہ وہ فیبرری تک ماج تک اپنی کرشنگ کمپلیٹ کر لیں تین شگر ملز وہاں چلیں جن کو ایک سازش کے تحت بند کروا دیا گیا اٹھارویں ترمیم کے بعد سندھ کے اندر اٹھارویں ترمیم کے بعد حالانکہ یہ سبائی مسئلہ ہے کموڈٹیز کو مینج کرنا لیکن کیونکہ اسے پولیٹی سائز کیا جاتا ہے اور یار بھائی یہ کیمرے کے پیچھے ذرا خاموش رہی گا کیونکہ اسے پولیٹی سائز کیا جاتا ہے اور ہاں ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور اسے پولیٹی سائز کیا جاتا ہے تاکہ سارا وزن جو ہے وہ وفاقی گارنمنٹ کے اوپر ڈال دیا جائے وہ جو تین ملز وہاں پر چلی ان کو بھی بند کروایا گیا تاکہ شگر کا ایک بہران پیدا ہو اور اس بہران کے پیچھے پھر چھپ کر حکومت کے خلاف ایک مارچ حکومت کے خلاف ایک احتجاج کا سلسلہ شروع کیا جائے مصد میں آج آپ کو بتاتا ہوں مٹیاری اور ابھی دو ملز نے اعلان کیا ہے جنہوں نے اکتوبر میں چلنا تھا جو سب سے چھوٹی دو ملے ہیں کرن اور مٹیاری جن کی پروڈکشن سب سے چھوٹی ہے سندھ کے اندر ان بڑی ملز اور چھوٹی کو سب کو اکتوبر کے مہینے میں چلنا تھا اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ دس نومبر کو وہ چلیں گی اور آپ کو پتا ہے کہ پندرہ نومبر سے یہاں پر بارہ پندرہ نومبر سے یہاں ملنے چل رہی ہیں تو اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں رہ جائے گی تو سندھ گورنمنٹ نے پوری ملک دشمنی کرنے کی کوشش کی ہے سندھ کی عوام کے ساتھ بھی کراچی کی عوام کے ساتھ بھی صرف اپنے ایک میں یہ کہوں گا ملک کی اگر انٹرسٹ کے طرف دیکھے تو ایک سستہ پولیٹیکل بینفٹ لینے کے لیے سستی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے سندھ حکومت نے یہ کام کیا جانبوچ کے جو ملیں اکتوبر میں چلنی چاہیے تھی انہیں نہیں چلنے دیا اور انہیں نومبر میں بھی لیٹ چلایا جا رہا ہے کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کرن اور مٹیاری نے اعلان کیا بڑی مل کسی نے نہیں کیا تو عوام اتنی بے وکوف نہیں ہے عوام اتنی سادہ نہیں ہے عوام کوئی ساری باتوں کا پتہ چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے اب میں آگے آتا ہوں حکومت کو آپ ووٹ دیتے ہیں ووٹ کس لیے دیتے ہیں حکومت کیوں بنتی ہے کسی ملک میں بھی کسی ملک کا بھی ایک کانسٹیوشن ہوتا ہے اس کانسٹیوشن کے اندر الیکشن ہوتے ہیں ووٹ پڑتے ہیں عوام حکومت کو ووٹ دیتی ہے تاکہ ان کے پاس پاور ہو اپنا ایجنڈا بھی لانے کی اور ڈے ٹو ڈے ایڈمیسٹریشن کرنے کی بھی ایڈمیسٹریشن جیسا کہ سکول کب کھلنے ہیں بند ہونے ہیں تاکہ بچوں کو تعلیم ملے پولیس کا نظام تاکہ لوگوں کو سیکیورٹی ملے اشیاء خرد و نوش کی موومنٹ کا اصول کہ دکانیں کتنے بجے کھلنی ہیں کتنے بجے بند ہونی ہیں کون سی سڑک پر کیا چلنا ہے پریورٹی دے دیتے ہیں جیسے آپ کچھ سیکٹرز کو پریورٹی دے دیتے ہیں بجلی کس کو پہلے ملنی گیس کس کو پہلے ملنی ہے یہ سارے اختیارات حکومت کے پاس کیوں ہیں کیونکہ اس سے سوسائٹی کا ایک نظم و نصد چلتا ہے یہ سارے اختیارات حکومت کے پاس اس لیے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی جنگ لگنے کا سما ہوتا ہے کسی ملک میں بھی اور اپنے ملک میں بھی آپ نے دیکھا تو تیاری کے سلسلے میں تمام جو سکول ہیں ان کے اندر کیمپ بنانے کی تیاری کی جاتی ہے ہاسپٹلز کے اندر کیمپ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کس لیے تاکہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو عوام کو بچایا جا سکے میڈیکل کیمپس ہوں راشن کے کیمپس ہوں لیکن اگر کوئی روک دے اس ٹائم اس کام سے جو بڑا بنیادی کام ہے حکومت کا جس کے لیے وہ ووٹ لے کے آتی ہے تو بتائیے پھر کدھر گیا ہمارا کانسٹیوشن کدھر گیا عوام کے ووٹ کا وہ حق تو سب کچھ ختم ہو گیا پھر اب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ شگر مافیا پاکستان کے اندر کیا کر رہی ہے یہ وہ شگر مافیا ہے جنہوں نے نو سے گیارہ سال کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان کے اندر اپنے بندے لگوائے پہلے پھر ان سے ایک چھوٹا سا فائن ہونے دیا کمپیٹیو لی ستائیس کروڑ کا نو سے گیارہ سال اس پہ سٹے آرڈر رکھا تاکہ ان کو کوئی پوچھ نہ سکے جنگل کا راج تھا ہم نے آکے کمپیٹیشن کمیشن کو ریوائیو کیا میرٹ کے اوپر چالیس عرب سے زیادہ کے ان کے اوپر فائن کیے مہنگے وکیل کر کے فورر عدالتوں میں جا کے سٹے لے کے اس کے پیچھے گز گئے آج تک وہ ریکاوری نہیں ہو سکی ایف بی آر کا ٹیکس چوری کیا جاتا تھا ایف بی آر بھی ان کے نرگے میں تھا یا ارغمال تھا ان کے ہاتھوں میں آپ کو پتہ یہ جو اشرافیہ یہ اوپر سارے فیصلوں میں انوالو ہوتی ہے کیا وہ ہماری حکومت میں انفلنس کرنے کا کوشش نہیں کرتے ہوں گے بلکل کرتے ہوں گے لیکن انڈیپیننٹلی کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان کو ریوائیو کیا ہم نے جب ہم نے ایف بی آر کو ریوائیو کر کے دوبارہ ٹیکس اسیسمنٹ کی اور ان کے اوپر جو ٹیکس اویزن کی ہوئی تھی یا ٹیکس سلپ کیا ہوا تھا جو وہ پانچ سو ارب کا ٹیکس ایمپوز جب ہوا دوبارہ وہ ٹیکس ریکاوری اس سے پہلے کہ گورنمنٹ کرتی اس کے اوپر پھر جا کے عدالت سے سٹے آرڈر لے لیا اچھے چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں یہ پیسہ لینا ہے اس کی بھی بات ہو جائے گی نو سال سٹے آرڈر چلا پہلے انہوں نے لیے رکھا اس کے بعد ابھی چالیس ارب فائن ہوا اس کا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ پانچ سو ارب اس کا بھی سٹے آرڈر اب ہمیں گرمیوں میں نظر آرہا تھا کہ انہوں نے کرشنگ سیزن کے قریب جا کے تنگ کرنا ہے بلیک میل کریں گے کیوں کیونکہ یہ ہمیشہ کرشنگ سیزن سے پہلے نون لیگ کی آخری حکومت سے ستائیس ارب کی سبسیڈی لی تھی انہوں نے یاد ہوگا آپ کو ایکسپورٹ ہماری حکومت میں یہ ایک دفعہ دی گئی اور اس پہ بھی ہم نے کس طرح کا پانچ ارب کی اس پہ بھی کس طرح کا اعتصاب کیا وہ آپ کے سامنے ہیں اپنے لوگوں کا بھی اور ان کا بھی آپ انہیں وہ سبسیڈی تو ملنی نہیں تو ہمیں پتا تھا انہوں نے بلیک میل کرنا ہے تو ایک قانون منایا آپ ووٹ دیتے ہیں ایک بیٹھی حکومت کا کام ہے عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ٹائم کے اوپر قانون منایا تو جون میہ میں ایک قانون منایا گیا کہ اگر کسی مل کے پاس سٹاک پڑا ہے ایک بات یہاں پر یاد رکھئے گا شگر کا سیزن فیوری مارچ میں ختم ہو جاتا ہے جو لاغت آنی ہوتی ہے مل مالک کی شگر بنانے پہ وہ اس ٹائم ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد شگر گدام میں پڑی اب پڑی پڑی تو اس کی قیمت لاغت میں اضافہ نہیں ہو سکتا تو اس ٹائم حکومت نے ایک قیمت ڈیسائیڈ کر دی اس کا نوٹیفکیشن ہو گیا اور ایک قانون بنایا کہ وہ جو قیمت ڈیسائیڈ ہوئی جس پہ یہ بیچتے رہے اس ٹائم اگر کوئی اس قیمت پہ نہیں بیچے گا اور کسی کے پاس چینی پڑی ہوگی تو ہم اپنی عوام کو بھوکے تو نہیں مرنے دیں گے نا کہ وہ چینی اگر کوئی جان بوچ کے نہ بیچے اور گدام کے اندر زخیرہ کرنے کی کوشش کرے تو حکومت اس چینی کو لے کے عوام تک لے کے آئے اور اس کو بیچے جو ریٹ ہے اور اس ریٹ پہ پیسے مل مالک کو مل جائیں جولائی کے مہینے میں انہوں نے اعلیٰ عدالت میں جا کر سٹے آرڈر لے لیا مہنگے وکیلوں کے تھو آج کے دن تک وہ سٹے آرڈر چل رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ان ملوال کان سے کہ جب غریب بلک رہا ہے اور وہ دگنی قیمت دینے کے اوپر اس کو پش کر دیا گیا ساری گالی گلوچ حکومت کو ہوتی ہے مجھے بتائیے حکومت یہاں پر کیا کرے حکومت کی ذمہ داری تھی سیچوئیشن کو ٹائم پر سیس کرے حکومت کی ذمہ داری تھی ایک قانون بنائے حکومت کی ذمہ داری تھی اس کو امپلیمنٹ کرے اور یہ مہنگے وکیل کر کے عدالت سے سٹے آرڈر لے کے حکومت کے ہاتھ باندھ دیتے تو اب عوام بتائے کہ حکومت اس سیچوئیشن میں کیا کرے ان کے وکیلوں سے ان سے یہ جو آپ کو پی ڈی ایم والے کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہماری طرف والے لوگوں کی شگر ملے نہیں ہونی چاہیے ان سے بھی عوام کو پوچھنا چاہیے بالکل جو ان کی طرف شگر ملوں والے ہیں آدھی سے زیادہ شگر ملے ان کی ہیں ان سے بھی پوچھے کوئی کہ بے ہی آؤ ایک طرف کہتے ہو کہ عوام کو شگر مہنگی لینی پڑ رہی ہے تو کم از کم اپنی ملوں کے سٹاک کا ہی سٹے آرڈر نہ لو ایک طرف تو عدالت میں جا کے سٹے آرڈر لیا ہوا ہے میں قانوندان نہیں ہوں عدالتی معاملات پر بات تو نہیں کر سکتا عدالت کا احترام تو ہماری جماعت ہر صورت کرتی ہے ہم تو عدالت کی بے حرمتی تو دور کی بات ہے عدالت کے اوپر بات کرنے کو بھی نہیں سوچ سکتے کیونکہ عدالت تو سب سے معزز ہے عدالت کو تو بسد احترام ہے لیکن ان چوروں نے جو قانونی مشغافیوں کے ساتھ وہ سٹے آرڈر لیے ہوئے ہیں ان سے کوئی پوچھے کہ چلے آپ کہہ دیتے ہیں کہ کچھ لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو انہیں بھی کہتے ہیں کہ آپ جا کر مہنگے وکیل کھڑے کر کے عدالتوں سے سٹے آرڈر لیتے ہیں تاکہ غریب بلکے اور اس کی جیب سے ڈبل پیسہ نکالیں اور پھر اس بے شرمی سے جلسوں میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ چینی ڈبل ہو گئی ہے تو بھائی کام از کام اپنی ملک کی چینی تو مت روکو سٹے آرڈر پہ وہ تو بیچو جو ریٹ تیک کیا ہوا ہے آپ نے اور ہم نے ملکے سو ایک تو میں نے دوبارہ کہا کہ عدالتوں کا احترام ہے بسد احترام ہے ہاتھ جوڑ کے احترام ہے لیکن ہاتھ جوڑ کے عدالتوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ اگر سب کچھ حکومت کے ہاتھ بن جائیں گے ان چوروں کی مشغافیوں کی وجہ سے تو پھر عوام لٹتی رہے گی اور ائر رپیربل لوس ہو جائے گا عوام کو جس غریب کی جیب سے آج جسے نوے رپے میں پچاسی رپے میں چینی ملنی چاہیے اس کو اگر ایک سو بیس ایک سو داس ایک سو تیس پہ لینی پڑ رہی ہے تو بتائیے اس کا مداوہ کون کرے گا اس سیٹ کا مداوہ تو ہو گیا جس کا پیٹ کبھی نہیں بھرا نہ ستائیس عرب کی سبسیدی لے کے بھرا نہ ساری زندگی شگر کی فصل کو تباہ کرنے پہ بڑا ملیں وہاں پہ مینج کر لے کے جانے پہ تو غریب کدھر جائے عمران خان غریب کی مدد کیسے کرے بتائیں آپ کیا عمران خان کے پاس کوئی بندوق ہے کسی کو گولی مار دے جا کے قانون ہے نا وزیر اعظم ہے وہ ملکے ووٹ دیا تھا تاکہ وہ قانون بنائیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں اس کے اوپر تو سٹے آرڈر لے لیا جاتا ہے تو ہاتھ جوڑ کے عدالت سے استعدا ہے کہ خدارہ سب چیزوں میں ان کو سٹے آرڈر دیں جہاں غریب پسراؤ وانہ دیں ہمارے خلاف دے دیں کوئی سیاسی معاملہ بلکل دے دیں لیکن یہاں تو غریب کی جیب سے نبے کی بجائے ایک سو تیس روپیا جا رہا ہے اس کو عدالت لگائیں رات کو لگائیں دن میں لگائیں کسی ہمارے کی گلتی ہے اس کو سزا دیں ہماری حکومت کے کسی بندے کی گلتی ہے اس کو سزا دے دیں آج رات ہی عدالت لگائیں کیا یہاں ہفتے والے دن عدالت نہیں لگتی پہلے تو آج کیوں نہیں لگاتے آپ عدالت کل کیوں نہیں لگاتے صبح کیوں نہیں اعلان کرتے کہ اس کا لگاتار فیصلہ آپ میڈیا کو بھی ایکسس دیں عدالت میں کیمرے لگیں ہوں لائیو کل صبح نو بجے اس کی اوپر بات شروع ہو اور جب تک فیصلہ نہ ہو عدالت بند نہ ہو پوری دنیا میں مہنگائی ہے نہ حکومت نہ عدالت نہ شگر ملوں کے مالکان نہ صحافی کوئی غریب کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا پرائیم منسٹر صاحب نے بھی اٹک میں تقریر کرتے ہوئے یہی گزارش کی تھی دوبارہ دست بدست گزارش ہے کہ خدارہ جو عام عوام ہے اس کے ساتھ سارے طبقے کھڑے ہو جائیں میڈیا بھی کھڑا ہو جائے میں مانتا ہوں کچھ میڈیا کی اپنی شگر ملے بھی ہوں گی میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کھڑے ہو جائے اب آگے چلتے ہیں قیمتوں کی بات پٹرول پہ بات کی جاتی ہے بہت زیادہ ہم جب یہاں پہ آپ کو عالمی قیمت بتاتے ہیں پٹرول کی تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کبھی عوام کو بے وکوف بنایا جاتا ہے وہ ایک ہمارے دوست ہیں جو گندے گندے لطیفے بھی سناتے ہیں گندی گندی تقریریں بھی لکھتے ہیں جنہوں نے ہماری بہن مریم سے سارے یہ سیاسی غلط کام کروائے ہیں ڈان لیکس ہوں یا کوئی اور چیزیں ہیں پرویز رشید صاحب جو ہر برائی کا ممبا ہے میرے بزرگ ہیں میرے سے بڑے ہیں لیکن ہر سیاسی برائی کا ممبا ہے اتنی برائی میں انہوں نے تحقیق کی ہوئی ہے سیاسی میں کہ آپ ان کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ برائی ایکسپرٹ ہیں سیاسی برائی ایکسپرٹ ہیں کل کہہ رہے تھے کہ انڈیا میں جو پٹرول ہے وہ ایک سو آٹھ روپے ہے آپ ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں حالانکہ ہیں یہ بہت بڑے کیمیادان شاید ریاضی دان نہیں ہیں جب ہم کیمتیں بتاتے ہیں تو لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پوری دنیا میں ڈالر سے پٹرول خریدا جاتا ہے پھر ہر ملک کی کرنسی میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو اگر آپ نے معازنہ کرنا ہو کہ اس ملک میں تیل کتنے کا ہے تو آپ دیکھیں گے وہ ملک ڈالر میں کتنے کا خریدتا ہے تو جتنے کا خریدتا ہے اس کو اپنی کرنسی سے ڈالر کو ضرب دیں گے تو آپ کے ہاں نکل آئے گا تو ہم کرتے تھے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی میرے لیے تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں جو میں دکھانے لگاؤں لیکن آپ کے لیے ہے کیونکہ آپ پنک رنگ کی پگڑیاں پہنتے اور پہناتے ہیں ایک دوسرے کو آپ ساڑھیوں کے پلو سنبھال کے ایک دوسرے کو دیتے ہیں آپ ویکس لگا کے چمکا کے آم کے پیٹیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں آم چمک جاتے ہیں آم کی بات ہو رہی ہے مرد کہاں سے آ گیا بیچ میں سے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی آج میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ کانگریس پارٹی جو انڈیا کیا ہے انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ کل شیئر کیا یہ کانگریس پارٹی کیے ابھی اگر آپ کانگریس کے انڈین کانگریس کے ٹویٹر ہینڈل پہ جائیں تو یہ پڑا ہوا ہے وہ انڈین گورنمنٹ کو شرم دلا رہے ہیں انڈین کانگریس پارٹی بی جے پی گورنمنٹ کو شرم دلا رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ پاکستان میں تیل سستا ہے کیمیادان پرویز رشید صاحب وہ جو آپ نے کہا تھا انڈیا میں ایک سو آٹھ روپے پہ ہے اور یہاں ایک سو سنتی تو کانگریس پارٹی آپ کو بڑی محبت ہے ان سے مجھے پتا ہے تو اسی لئے بتا رہا ہماری تو آپ کو سمجھ نہیں آنی اے جڑے تو آڈی پوہ دے پتر نے نا تھی سمجھ آجے گی تو آنو یہ کانگریس پارٹی کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں تیل انڈیا کے روپے کے حساب سے پٹرول ساٹھ روپے پہ ہے اور ڈیزل اٹھاون روپے پہ ہے اور وہی کانگریس پارٹی کہہ رہی ہے کہ انڈیا کے اندر یہ ایک سو آٹھ روپے پہ ہے انڈین روپے میں اور انڈین روپے میں سو روپے پہ ہے اور وہ شرم دلا رہے ہیں کہ پورے خطے میں سری لنکا افغانستان بنگلہ دیش ساری جگہوں پر نپال ساری جگہوں پر اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کا پیٹرول سب سے مہنگا ہے لیکن کانگرس پارٹی ایک اور بات بھی کہہ رہی ہے قیمیادان صاحب گوھر سے پڑھیں وہ جو آپ کی شیطانی آنکھ ہے نا اینک وہ لگا کے پڑھیں یہ کانگرس کے چارٹ میں بھی سب سے زیادہ سستہ تیل دنیا میں پاکستان میں ہے اس ریجن کے اندر یہ میں نہیں کہہ رہا ہی انڈیا کی کانگرس کہہ رہی ہے یہ انڈیا کی ایک پارٹی کہہ رہی ہے جو میرا خیال پاکستان کی خیرخواہی تو کبھی نہیں کرے گی آپ سب کو پتا ہے تو یہ ہندوستان کی دوسری بڑی پارٹی یا شاید برابر کی بڑی پارٹی کیونکہ بی جے پی اسٹم گورنمنٹ میں ہے تو دو ہی پارٹیز ہیں وہاں بڑی جو دوسری بڑی پارٹی ہے کانگرس یہ وہ کہہ رہی ہے کہ پورے خطے میں سب سے سستا تیل پاکستان میں ہے اور سب سے مہنگا تیل ہندوستان میں ہے اور وہ شرم دل آ رہی ہے اپنی پارٹی کو کہ سستا کریں ساتھ آپ کو بھی شرم دل آ رہی ہے کہ جھوٹ نہ بولیں وہاں کا نام لے کے ابھی میں نے آپ کو یاد کروانا ہے دوزار سولہ سترہ میں پیٹرول کی قیمت ہو گئی تھی آئل کی آئل کی قیمت ہو گئی تھی دنیا میں ستائیس ڈالر فی بیرل اور پاکستان میں اس ٹائن پیٹرول بکرا تھا ستر روپے میں میں ریپیٹ کر رہا ہوں بیرل کی قیمت انٹرنیشنلی تھی ستائیس پاکستان میں پیٹرول بکرا تھا ستر روپے فی لٹر میں اس وقت کا ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں اور اگر وہی ڈالر کا ریٹ رکھیں بڑھائیں نہ اگر ڈالر کا وہی ریٹ رکھیں جو دوزار سترہ سولہ میں تھا اسی ریٹ پہ دیکھیں تو صرف تیل کی جو قیمت ستائیس سے پچاسی ہے ستائیس ڈالر پہ تو جب تیل تھا دنیا میں تو آپ بیچ رہے تھے ستر روپے پہ آپ پچاسی میں ہے تو ڈالر کا ریٹ وہی رہے تو آج قیمت دو سو بیس روپے فی لٹر ہونی چاہیے حساب نکال لیں آج کل تو آپ کو کرسیاں میں نہیں گننی پڑتی ہیں پرویز رشید صاحب آپ حساب کر لیں اور اگر ڈالر کا ریٹ ایڈجسٹ کر دیا جائے تو یہ تین سو روپے لٹر سے بھی اوپر چلا جائے گا تو یہ تو ان کی کرتوتیں تھیں اور یہ کارٹو نے ڈار صاحب کے زمانے کا میں نے نہیں میڈیا نے پرنٹ کیا ہوا ہے اس زمانے کا انہوں نے کہا تھا ہماری ایک بہن ہے جو بغیر گمنام کالم لکھتی ہیں تو انہوں نے چند دن پہلے پوچھا تھا جب وزیراعظم صاحب کی تقریر ہوئی تھی کہ یہ قوت خرید کے حساب سے بات ہوتی ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے تو پھر جاؤ عالمی منڈی سے پٹرول خرید لو اگر آپ کی قوت خرید کم ہے یہ اخبار نے چھاپا ہوا ہے میں نے نہیں عساب ڈار صاحب کا یہ اس زمانے کی بات ہے کہ اگر یہاں پہ تیل مہنگا لگتا ہے تو عالمی منڈی سے خرید لو تو میں اپنی اس بہن سے بھی ریکویسٹ کروں گا میں بھی نام نہیں لے رہا ان کا اب تو ہم گمنام باتیں کرتے ہیں نا گمنام قسم کے ناول قصے کہانیاں ڈائجسٹ تو سنے تھے ہم نے اور ریلوے سٹیشن کے پھاٹک کے ساتھ ملا کرتے تھے لیکن اب یہ گمنام کالوم بی بی سی کے گمنام کالوم پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں اس میں جو گمنام لکھنا پڑتا ہے لینے سر یہ میں بتا دوں یہ جی جرمنی کی بات ہو رہی ہے یورپ کا امیر ترین ملک میں نہیں کہہ رہا دوبارہ ایک ازاد صحافی کہہ رہا ہے کہ جرمنی کے اندر پچاس سال کی جو ہے وہ پڑیوسر پرائس انفلیشن جو ہے نا پچاس سال میں سب سے ہائی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہزار فیصد گیس کی قیمتیں دنیا میں بڑھ گئی ہیں نیسلے سارے بڑے شوق سے پانی پیتے ہیں آپ لوگ اور نیسلے آلے میرے تے کیس نہ کر دیں بڑی چھتی کیس کر دیں چنگی گالی کہنے لگے ہیں چنگی کمپنی ہو دوسری یہ نیسلے بتا رہا ہے پوری دنیا میں کہ ہم ایک ذمہ دار کمپنی ہیں لیکن پوری دنیا میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو ہمیں بھی وہ قیمت بڑھانی پڑے گی پاکستان نیسلے کی بات نہیں میں کر رہا یہ انٹرنیشنل نیسلے کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو ایک ذمہ دار کمپنی کے طور پر ہمیں پوری دنیا میں قیمتیں اپنی چیزوں کی بڑھانی پڑے گی یہ سی ٹی وی نیوز کہہ رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا اس ٹائم خوراک جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کی ہائیسٹ جو پرائیسز ہیں اس کی زد میں ہے یہ ایک جریدہ ہے مارکٹ ووچ امریکہ کا بہت مشہور وہ کہہ رہا ہے کہ تیس سال کی ہائیسٹ انفلیشن ہے امریکہ کے اندر تیس سال کی ہائیسٹ انفلیشن ہے امریکہ کے اندر یہ مارکٹ ووچ جو جریدہ ہے امریکہ کا وہ کہہ رہا ہے اب یہ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے یہاں ہو تو قیامت برپا کر دی جائے ایک حشر برپا کر دیا جائے جرمنی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ کوئلہ بہت مہنگا ہو گیا ہے کیونکہ کوئلہ بہت مہنگا ہو گیا ہے اس لیے جرمن کوئل فائٹ پلانٹ جو تھے ان کو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ کوئلہ ختم ہو گیا ہے جو جرمنی میں کوئلے سے چلنے والے پلانٹ تھے ان کو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ جرمنی کے پاس کوئلہ ختم ہو گیا ہے کیونکہ مارکٹ میں بہت مہنگا ہے اگر اس مہنگے پہ خریدے گا تو عوام بجلی نہیں دے سکتی اور آج کی اخباروں میں بڑی ہیڈ لائن تھی پاکستان کے اندر بجلی مہنگی ہو گئی ایسے لگا جیسے بڑا جرم ہو گیا یہاں پر پوری بات نہیں بتائی جاتی یہ وہ خبر تھی جو میرے اور آپ کے سب کے فیورٹ چینل جیو نے دی تھی میرے تو کچھ زیادہ ہی فیورٹ ہیں وہ کہ ستائیس ڈالر سے خان تیل کی قیمت کم ہو گئی چیک کر لیں کیا اس ٹیم پاکستان میں ستر روپے میں مل رہا تھا کہ نہیں ستائیس اور پچاسی ڈالر کا ذرا فرق دیکھیں جو آج پچاسی ڈالر ہے تو ستو روپے والا آج دو سو بیس روپے میں ہونا چاہیے نہ کرو انجی اچھا جی یہ آپ کے ساتھ والا دیس جو ہمارے ادھر رائیونڈ میں کچھ لوگ رہتے ہیں ان کو بہت پسند ہے یہ ایتھے بھی اکدہ بندہ ہی ہو جائے کام کرتا ہے انڈین انرڈی کرنچ انڈیا میں دو سے تین گھنٹے جو بجلی گھر ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے پاور پلانٹس کو تاکہ جو کوئلہ تھوڑا سا رہ گیا ہے اس کو لمبا عرصہ استعمال کیا جا سکے یہ دوبارہ میں خبر آپ کو انٹرنیشنل بتا رہا ہوں یہ خبر ہے جی کہ کینیڈا کی دوزار تین کے بعد ہائیسٹ انفلیشن اس ٹائم چل رہی ہے دوزار تین کے بعد ہائیسٹ انفلیشن کینیڈا میں چل رہی ہے سعودی عرب سعودی گزت کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر جو خوراک کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ پوری دنیا میں ہائیسٹ چلی گئی ہیں پچھلے کئی اشروں کئی دہائیوں کی نسبت پوری دنیا میں کھانے پینے کی چیزیں ہائیسٹ لیول پہ چلی گئی ہیں جپان کہہ رہا ہے کہ بہت زیادہ بجلی مہنگی ہو گئی ہے جپان میں یہ پامائل دیکھ لیجئے اس کا گراف دیکھ لیجئے صرف کدھر گیا ہے قیمت کدھر سے کدھر گئی ہے یہ گراف دیکھ لیجئے چڑ گیا نا کوٹھے تھے یہ عام لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں اچھا اب آپ کہیں گے پامائل نہ کھائیں کئی لوگ کہہ دیں گے شوق سے کہ جی پامائل نہ کھاؤ کچھ اور کھالو او بھائی سارے تیل ہی بڑھ گئے ہیں غریب آدمی جس تیل کو اٹھائے گا وہ کوکنٹ آئل سویا بین آئل کوئی تیل کو اٹھ ڈالے گا پوری دنیا کے اندر گراف دیکھ لیں کدھر گئے ہیں اچھا یہاں بات ہوتی ہے اکثر بتایا جاتا ہے کہ گھی مہنگا ہو گیا ہے وہ ایسے شائبہ دیا جاتا ہے جیسے زشان بکش نے یہاں پر گھی مہنگا کر دیا ہے یہ انڈیا کے نمبرز ہیں کہ زشان جو ہے نا وہ گھی سے لکھ لکھ لکھتا ہے خبریں کہ گھی مہنگا ہو گیا ہے یہ خبریں دیکھیں انڈیا میں جو چار سو تیس روپے کا گھی تھا ستمبر دوزار بیس میں جو چار سو تیس روپے کے گھی کی پیکنگ تھی وہ آج سات سو انتیس روپے کی انڈین روپےوں میں ہے چار سو بیس سے آپ چار سو بیس پہ پھر نون لیگ والے نا کرٹیسزم کرنا شکر دیں کہ جان کی فکر دی ہے یہ میں نے نہیں دی انڈیا والوں نے لکھی ہوئی ہے پھر چار سو بیس پہ آپ نے آ جانا اچھا چار سو تیس ہے چلو ماز روپے اوہ میرے خلی نون لیگ کی وجہ سے مجھے چار سو بیس آ گئے تو یہ چار سو تیس سے سات سو انتیس انڈین روپیز میں چلی گئی آلماس آپ کے سامنے ڈبل کے قریب یہ وہ تمام کموڈیٹیز ہیں کوئی نوے فیصد بڑھ گئی کوئی اسی فیصد کوئی ستاسی فیصد جتنی بھی ہماری ضرورت کی ہیں کچھ امیروں کی ضرورت کی ہیں کافی کون کون تو نہیں کئی تو سارے لوگ ہی کھاتے ہیں لیکن کچھ چلیں امیروں کی لیکن ایون کپاس بیالیس فیصد اس میں بڑھ گئی ہے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کوٹھے پہ چڑھنے کی مثال دی تھی پلازے پہ چڑھ گئی ہے برطانیہ کی بجلی کی قیمت یہ گراف دیکھ لیں کدھر گیا ہے یہ میں میاں سلم صاحب گراف پڑھنے کے ایکسپرٹ ہے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ گراف جو ہے الیکٹرسٹی کا کدھر گیا ہے یہ یوکے کے اندر ہے جرمنی کا میں پہلے کینیڈا کا بتا چکا ہوں اب جرمنی اٹھائیس سال کی انفلیشن جو ہے وہ ہائیسٹ ہے جرمنی میں اس ٹائنگ اب تو خیر پچاسی سے بھی اوپر چلا گیا لیکن یہ ایک دو دن پہلے کی قیمت تھی پچاسی ڈالر کروڈ آئل کی تو یہ ہیں حالات پوری دنیا کے اندر آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کی حکومت اویر ہے پوری کوشش کر رہی ہے عمران خان ہر صورت اپنے غریب کو پٹیک کرنا چاہتا ہے لیکن شگر ہو یا دوسری چیزیں جس پہ ہم کاروائی کرنا چاہتے ہیں اس قانون کے تحت جو ووٹ دے کے عوام نے ہمیں حق دیا ہے تو سٹے آرڈر لے کے اس کے پیچھے چپ جایا جاتا ہے اور آخری بات صرف کر دوں کہ ہمارے لیے بھی آسان ہے کئی چیزیں کرنا جب ہمیں نون لیگ نے حکومت دیتی تو کوئی سوا نو عرب ڈالر کے ریزروز سے اب ہمیں بھی ایک کام کرنا چاہیے اگر ملک کا درد نہ ہو تو ادھر سے قوالی لینی چاہیے وہ خان صاحب کے دفتر میں لگائیں لگیاں نے موجہ ان لائی رکھی سونیاں اور جو بیس عرب ڈالر کے دگنے فورن ریزروز اس ٹائم ہمارے پاس پڑے ہیں وہ اٹھا کے ساگڈار کی طرح اڑانے شروع کر دیں کوئی ایک عرب ڈالر ڈالر کر لیں بیس پچیس روپے نیچے اور باقی پیسہ جو ہے وہ سب سنیوں میں دیں اور اپنا جو آخری ڈیٹھ سال ہے وہ ایسا گزاریں کہ جیسے شداد کی جنت بنا دیں یہاں پر جو یہ بناتے رہیں پہلے جالی طریقے سے اور جب اگلی حکومت آئے ہماری یا کسی اور کی تو پاکستان کو پھر معاشی طور پر لولا لنگڑا اور مفلوج بنا دیں بہت آسان ہے عمران خان کے لیے ہمارے لیے کہ آپ کی تنقید نہ سنیں جو کرتوت انہوں نے کی تھی اس سے آدھی کرتوت بھی کریں تو آج آپ کو ہر طرف یہ جو افیکٹ ہے وہ کم ہوتا نظر آئے گا لیکن اس سے ہوگا کیا ملک دیاں پھر چولاں ال جڑنگیاں آپ بیس عرب ڈالر کے آج آپ کے پاس ہائیسٹ ریزرور ہیں یہ سوا نو عرب پہ چھوڑ کے گئے تھے ایک مہینہ چل سکتا تھا آپ کا ملک ہم تنقید لے لیں گے ہم اس ٹائم آپ کی کڑوی کسلی بات سن لیں گے کیونکہ آپ ہمارے ہیں ہم ہمارا ضمیر اس لیے مطمئن ہے کہ پوری کوشش کر رہے ہیں جو ہو سکتا ہے لیکن ان کی طرح ملک سے معاشی غداری نہیں کریں گے وہ فیصلے نہیں کریں گے جو آنے والی قوم ہونے کرنے ہیں جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے مہنگائی کے حوالے سے بات کی آپ نے یقیناً گروسلی کرنے جاتے ہوں گے کچھ نہ کچھ لیتے ہوں گے سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے ہٹ کے کیا ملک کی جو موجودہ مہنگائی ہے اس سے ڈاکٹر شہباز دل مطمئن ہیں اگر تو مطمئن ہیں تو ٹھیک ہیں تو پھر عوام اس سے مطمئن کیوں نہیں ہے دوسرا آپ نے عالمی منظر نامہ دکھایا مہنگائی کو دیکھے عالمی تنازوں میں ہم کمپیریزن تو کرتے ہیں کیا پاکستان میں فیکس آمدنی بھی اتنی ہے پر کیپٹا انکم اتنی ہے دیکھئے دیکھئے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جب ستائیس ڈالر کا بیرل تھا اور آپ کو ستر روپے میں تیل بیچا جا رہا تھا لٹر تو فیکس آمدن جناب کی تنخواہ تو چار پانچ سال سے نہیں بڑی مجھے پتا ہے کم ہی ہوئی ہے ایسا ہی ہے نا تو جناب کی اور کسی کی چھوڑ دیں آپ میرے بھائی ہیں آپ ہی کی بات کر لیتے ہیں آپ کی تو قوت خرید تب بھی یہ نہیں تھی کہ دو سو بیس روپے پہ تیل خریدیں آج مطلب پچاسی پہ ہوتا تو آپ کو دو سو بیس پہ خریدنا پڑنا تھا تو بات یہ ہے کہ جو عالمی کموڈٹیز آپ لیتے ہیں وہ آپ کی قوت خرید دیکھ کے آپ کو نہیں دی جاتی صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت آپ کو سبسیڈائز کرتی ہے اپنے پسے ہوئے طبقے کو بچانے کے لیے یہ ایک کام کر سکتی حکومت تو وہ پیکج آلڑی لے آئے ہیں بارہ سے تیرہ کروڑ افراد کے لیے اگر آپ دو سے تین بچے گھر میں ہیں میاں بیوی ہیں تو آپ کا تقریباً چالیس کلو آٹا لگتا ہے مہینے کا کموں بیش آپ کا تقریباً تین سے چار کلو گھی لگتا ہے آپ کی تقریباً تین چار کلو دالیں لگتی ہیں کموں بیش افکورس باقی سبزیاں اور بھی بہت کچھ گوشت آپ چیزیں لاتے ہیں لیکن یہ جو آپ کا ڈرائی راشن ہے یہ تقریباً چار ہزار بیالی سو روپے کا بل بنتا ہے آج کے ریٹوں پہ بھی یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں آپ کو تو اس میں سے اگر ہزار روپےہ احساس راشن کارڈ آپ کو دے گا تو شاید آپ کو اور مجھے اتنا فرق نہ لگے لیکن ایک بہت غریب آدمی کے لیے اور جب گاؤں میں آپ وزن اٹھاتے ہیں نا تو چلتا ہو بندہ ساتھ ہاتھ جلواتا ہے کہ وہ آپ کا خیر خواہ مہربان تو وہ پانڈ اٹھانی آسان ہو جاتی ہے تو غریب آدمی کے لیے یہ مہنگائی کی پانڈ اٹھانی آسان ہو جائے گی جو میں نے آپ کو دکھایا کہ پوری دنیا کے اندر مہنگائی ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا کا غریب بلک اٹھا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے آپ کو انڈیا کے نمبرز بھی دکھائے کہ آج باہر کی دنیا وہ کوویڈ ہو وہ پیٹرول ہو وہ کوئی چیزوں پاکستان کی مثال دے رہا ہے بلے غریب کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات ہو وہ پاکستان کی مثال دے رہا ہے مجھے لگا وہ یہ تھا کہ اس ملک میں مافیا تو ہے لیکن مافیا کی جو سب برست ہے وہ عدلیہ ہے تو حکومت ایک کام کیوں نہیں کرتی کہ ان کی طرح آمدھوں کے برابر کرتا تاکہ انہیں حساب کن کی کن کی عدلیہ کی تنخواہیں حکومت کس کے قریب برابر کر دیں آپ یہ میرے سے سوال کر رہے ہیں جو ججز سابان ہیں ان کی تنخواہیں مزدوروں کے برابر کر دیں بھائی صاحب میں پہلے مقدمات میرے لئے عدالت یہ ان کا خیال ہے جی میرے لئے عدالت بہت ہی قابل احترام ہے میں ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا عدالت جانے لا منسٹری جانے یہ ادھر کے سوچنے کی باتیں آپ میرے پہ بھی میر بانی کریں اور اپنے پہ بھی کریں اپنے چینل پہ بھی کریں اگلی بات کریں یہ آپ کا اور میرا ڈسکس کرنے کا پانی ہے اپ آئی کھڑا ہے سن لو اپنے پی ڈی ایم جو ہے لوگمانز کھڑنے جا رہی ہے آپ اس کو مہمان نبازی کریں گے یا پورٹس کا استعمال کریں گے اسلام آباد آمین نے بھی کیا کریں گے یہ بتا ہے دیکھئے دو باتیں پہلے تو آپ نے جو سوال کیا آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم طاقت کا استعمال کریں گے ہماری حکومت طاقت کے استعمال پہ بلیو نہیں کرتی لیکن اٹھ دا سیم ٹائم ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ بہت دفعہ پہلے بھی کوشش کر چکے ہیں عوام کو گمراہ کرنے کی اور اس چیز کے آپ بھی گواہ ہیں کہ جس طریب بری طریقے سے عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کسی اپوزیشن کو کیا تو یہ ابھی بھی ریجیکٹ ہونے والے کیوں اگر ہم اس ذمہ داری سے ریسپونس نہ کریں تو عوام ہم سے بھی اسی طریقے سے سلوک کریں گے جو پچھلے حکمرانوں سے کرتے تھے یہ کیوں آپ کے سامنے سب کچھ رکھا ہے کیوں پرائیم نسٹ صاحب نے پرسوں اپنی تقریر میں ذکر کیا ہے کیوں ہم نے یہ لاؤ بنایا تھا کیوں ملیں پہلے چلائیں کیوں اپنی پارٹی کے لوگوں پہ بھی کاروائی کی کیوں دشمنیاں مولنی عمران خان نے کیوں عمران خان ساری مافیا کے خلاف اکیلا کھڑا ہو گیا کیونکہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عام عوام غریب عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وزیراعظم بنے ہیں اسی لیے انہوں نے یہ سیاست کی تھی وہ مافیا کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے مافیا کے خلاف کھڑے ہو رہے جس کا انہیں خمیازہ بھی بگتنا پڑتا ہے کبھی آپ کہتے ہیں حکومت ادھر گئی کبھی ادھر گئی یہ گروپ ادھر بن گیا وہ گروپ ادھر بن گیا اگر عمران خان بھی ساتھ مل کے کھلیں تو آپ کو پتا ہے کہ اپنی پارٹی میں تو گروپ بننا دور کی بات ہے دوسری پارٹی والے بھی جوگ در جوگ آ رہے ہوں تو مسئلہ ہی ایک ہے کوئی کہتا ہے دوہزار بائیس کا سورج نہیں دیکھنا کوئی کہتا ہے دوہزار تیس کا سورج نہیں دیکھنا میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ کس نے کون سا سورج دیکھنا ہے توبہ نعوذ باللہ رب بننے کی کوششیں نہ کریں اس کے فیصلے ہیں ہم سب نے جانا ہے اس حکومت نے بھی ایک دن اپنی مدد پوری کر کے جانا ہے آپ موزز ججز پہ بہت زیادہ فوکس ہے میرے بھائی وہ بھی ہماری طرح انسان ہے ہم نے بھی جانا ہے انہوں نے بھی جانا ہے تو آپ اتنا فوکس نہ کریں ہم نے وہاں سے انصاف لینا ہے آپ نے اور ہم نے سب نے سو بات یہ ہے بات یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے دوسرا حصہ اس کا جواب میرا یہ ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ قتل و غارت ہو کوئی گروپ بھی ہے کوئی پارٹی بھی ہے ہم چاہتے ہیں بات کریں اور سپیشل ایسے ایشیوز کے اوپر جو پوری قوم کے دل کے قریب ہیں تو بات چیت ہونی چاہیے قتل و غارت نہیں ہونی چاہیے ہاں جنہوں نے مزارہ کرنا ہے شوق سے کریں لیکن عوام کو پتا ہے کہ یہ کیا کر کے گئے تھے ملک کے ساتھ کدھر چھوڑ کے گئے تھے یہ پچیس سے اکیس حرب کر گئے تھے ایکسپورٹ اور ہم نے واپس آپ کے سامنے انشاءاللہ اس ایکسپورٹ کو بڑھا کہ اگلے سال کے آخر تک آپ اسے تیس حرب کو کروس کرتے دیکھیں گے شکریہ آخری سوال جس طرح سے جس انداز سے آپ لوگ نے سٹرٹر کیا ہے تی ایٹی کے سامنے کہ جو جتہ پر آکر لے جائے اور پس آپ کالتن کا نفتی ہٹھا دیتے ہیں تو دو ہزار ایسا دو ہزار میں سرح طور پر جائے وہ اکسٹھ وجوکری ہیں اور کی تعداد اس پر جو کالتن تنظیمے ہیں ان میں تحریک اجام دیا بیٹیس پائے ایکس پر تو کیا ان تنظیمی بھی جتی لے کر دائیں تو آپ ان کا نفت ہٹھائیں گے کیونکہ دو ہزار سولہ میں سپریم کورٹ اور ساری لسٹ کو ریجیکٹ کر اصل میں اس موضوع کے اوپر میں ایکسپرٹ نہیں ہوں علی محمد خان صاحب ایکسپرٹ ہیں اس کے اوپر نوراللہ قادری صاحب ایکسپرٹ ہیں وزیر داخلہ صاحب ایکسپرٹ ہیں اور کچھ ایکسپرٹی سوال چودری صاحب کے پاس تو میں ایکسپرٹ نہیں اس لیے میں اس کا جواب دیتا صرف آپ کا بہت شکریہ